اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا وظیفہ اولاد نرینہ کے لیے یہ اتنا مجرب ترینہ اور اتنا زبردستی عمل ہے جب آپ اس کو کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نواز دے گا یہ ایسا زبردست عمل ہے یہ مجھے کسی نے بتایا تھا اور میں نے جب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اولاد نرینہ سے نوازا تھا اور آج اس عمل کو میں آپ تک شیئر کر رہی ہوں اگر کوئی بھی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر اولاد نرینہ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نواز دے گا یہ اتنا زبردست عمل ہے اس کی اتنی تصیر ہے اتنی طاقت ہے اس عمل کی کہ اگر کوئی عورت نہ امید ہو چکی ہے وہ کہتی ہے بیٹا نہیں ہوتا ہے تو بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے بھی نعمت ہوتی ہیں اگر کسی عورت کی ہوائش ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے اور یہ میرا اپنا یہ جب میں میں نے خود پہ یہ عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازہ تھا اور آپ نے کس طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبکرائب کیا اسے لازمی سے جا کر سبکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیل ایکن کا نشان بھی ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہن سکے بڑھتے ہیں ہ آج کے اپنی ویڈیو کے جانب آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے وظیفے کو کرنے سے پہلے صدقہ حیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے اور جو ایک عمل بتانے لگی ہیں اس عمل کو آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے یہ آپ نے ابھی جو آپ کو نظرہ لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کر لا الہ الا اللہ یہاں تک آپ نے اس کو دہنی پسلی پر یعنی کہ حمل کے پہلے یا دوسرے مہینے میں یہ نہیں کہ تیسرے مہینے میں چوتھے مہینے میں آپ نے حمل کے پہلے یا دوسرے مہینے میں اس وظیفے کو کرنا ہے لا الہ الا اللہ یہ آپ نے دہنی پسلی پر یعنی کہ پیٹ کی رائٹ سائٹ کی پسلی پر آپ نے اکیالیس مرتبہ اس کو لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دل میں نیت کرنے کے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں یہ اس عمل کو کیا ہے اور اس عمل کی برکت سے مجھے اولادیں نرینہ عطا کر اور اس کا آپ نے یہ کرنا یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دفعہ اولاد دے گا اس کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راپ پہ چلاؤں گی اس کو نیک بناوں گی حافظ قرآن بناوں گی یہ نیت آپ نے لازمی کرنی ہے اس عمل کو کرنے کے بعد یہ نیت لازمی کرنی ہے پہلے یا دوسرے مہینے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں لیکن عمل کی سٹارٹنگ میں اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ اس کا سو فیصد اثر دیکھنا چاہتے ہیں یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اس عمل کی کرنے سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی ایسی عورت ہے جو چاہتی ہے کہ اس کے گھر اولاد نرینہ ہو تو اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ حراہ دے دینا اور اس کے بعد آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لی ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے اور یاد رکھئے گا جو شخص جو عورت یہ نیت کرے گی اور اس نیت کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا کر دیتا ہے اگر وہ نیت کو نہیں پورا کرتی تو اس کی گناہ کی ذمہ دار وہ خود دو گی آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے بچے کو نیک راہ پر لگائیں حافظ قرآن بنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائیں اور آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے کر اپنا بہت زیادہ حیاء رکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کیلئے حدا حافظ